لیکن گنشپن کے ساتھ ایک بڑا ایشیو ہوتا ہے کہ بال لمبے بھی چاہیے ہیں ہے نا کہ بچیوں کو خاص کر بہتا ہے کہ بال لمبے ہو جائیں بس کچھ بھی کرو کچھ ایسا ہو کہ بال ہمارے بہت لمبے ہو جائیں کچھ ایسا ہونا چاہیے اس کے لئے جو ہے ہمیں جو ہم تیل بنا رہے ہیں اور وہ بنے گا گاجر اور مولی کے ساتھ اور یہ بڑا زبردست تیل ہوتا ہے اگر آپ لگانا شروع کرتے ہیں آپ کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی گروت والوں کی بہت تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو رہے ہیں اچھا اس میں کرنا کیا ہے ایک مٹی کی ہانڈی لینی ہے اس میں ہم نے سرسو کا تیل ڈائلا ہے تقریبا ابھی جو ہے ایک پاو کے قریب تیل ہے اس کے اندر اچھا اس میں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم نے گاجر کے ٹکڑے کیے تقریبا گرم کرنے کے بعد تیل گرم ہو گیا ہے اس کے بعد یہ گاجر ڈال دی یہ ہم نے تقریبا دیو سے تین انچ کے ٹکڑے ٹھیک ہے یہاں درگ ڈال دی پیاز لیں گے تقریبا آدھی پیاز شلکے کے ساتھ اس میں پھر ہم ڈالیں گے پالک کے پتے یہ بہت بالوں کا اچھا رنگ دیتا ہے اور ساتھ میں ہم دور اٹھے اس میں جو ہے ہم مولی نہیں ڈالیں گے مولی کے پتے ڈالیں گے ہم مولی کے پتے باری باری کارٹے مولی کے پتے ڈالیں گے یہ جو تیل بنتا ہے اس سے ایک بہت ہے کہ بالوں کی گروت میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے یہ جو پالک اچھی چیزیں ہیں اس میں اور پالک اور مولی مولی کی خاص بات ہے خاص کا اس کے پتوں میں جو ہے یہ بالوں کو جسے کہنا ہے گلوسی لکھ دیتی ہے اچھا پھر مٹی میں کیا وجہ رکھیں دیکھیں ہم مٹی کے اندر جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں مٹی کے اپنی تاثیر ہے جب ہم اس کے اندر تیل بنائیں گے تو اس کے اندر جو جتنے بھی جو منرلز ہیں جو وائٹمی سبزیوں کے وہ جلتے نہیں ہیں تب ہی کہا جاتا ہے کہ جب کھانا بھی بنایا تو مٹی کی ہنڈی میں بنایا اس کا ذائقہ ہوتا ہے عام برطن کے حساب سے نوملی اگر بالوں کو کالا کرنا ہے تو لوہے کا برطن لیتے ہیں لیکن ہم نے بالوں کو کالا نہیں کرنا ہے ہم نے بالوں کی گروت کے لیے بنانا ہے اس کے اندر اس کو غزہ دینی ہے تو اس کی غزہ کو اس کی غزائیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم مٹی کی ہنڈی استعمال کریں مرنہ ہم کسی بھی برطن میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کی خاص بات جو ہے کہ بالوں کے گروت میں اضافہ ہو اور بالوں کی چمک بہت اچھی ہو اس کے اندر جو سپلیٹ اینز وغیرہ ہیں جو فریزی یا ڈیڈ ہیئرز ہوتے ہیں اس کو صحیح کرنے کے لیے اس کو اتنی ہلکی آنچ ہم نے کر دی ہے اور دوسری بات ہے کہ اس کے اندر جو تپریش ہوتی ہے اس کی جو گرمی ہوتی ہے وہ بہت دیر میں ختم ہوتی ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ چیز کو جلاتا یا گھلاتا نہیں ہے یہ بہت ہلکی آنچ پر اپنی ہلکی ہلکی گرمائش سے جو ہے ان چیزوں کا رنگ جو ہے بدلے گا تھوڑا تائم لیتا ہے لیکن یہ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کسی اور برطن کے بنانے کے بجائے اس کا ریزلٹ آپ کو زیادہ اچھا ملتا ہے اچھا اس کو اتنی دیر بنائیں گے اس کے تمام چیزوں کا رنگ جو ہے چینج ہو جائے گا پالا کوری جیسے یہ کالے ہو جائیں گے یہ بھی ادرک بھی بلکل اس کا کلر چینج ہو جائے گا پیاس جل جائے گی گاجر کا رنگ چینج ہو جائے گا یہ تمام چیزوں کا کلر بلکل چینج ہو جائے گا یہ جسے بلکل سیاہ ہو جائیں گے تو پھر آپ نے اس کو چولے کو بند کرنا ہے اور اس کو جب پکنے رکھ دیا تھا آپ اس کو چاہرے تو اس کو ڈھک بھی سکتے اس طرح سے اور بلکل ہلکی آنچ پہ ٹھیک ہے ہم ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں اس کے اندر آپ نے پیاس ڈالے بلکل آپ نے اس پہ مولی کے پتے ڈالے مولی کے پتے اس پہ آپ نے پالک ڈالی ہے جی آدھرک کا ٹکڑا تھا آدھرک کا ٹکڑا ہے اور تیل کا سرسوں کا سرسوں کا تیل ہے اور گاجل ہے اور گاجل ہے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں ڈالی ہیں جب یہ پک جائے گا جب اس کا بلکل رنگ چینج ہو جائے گا کالا رنگ ہو جائے گا سبزیوں کا سب کا رنگ کالا ہو جائے گا اچھا جب یہ بلکل جل جائیں گی چیزیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے اس ہی میں چھوڑیں گے اس ہی میں چھوڑیں گے اس لیے کہ تیل بہت گرم ہوگا جلدی نہ کریں کہ جی فوراں نکالیں اس لیے کہ اس کی جو کہنا چاہیے جو گرم تیل ہوگا وہ تھنڈا بہت دیر میں ہوگا یہ نہ ہو کہ آپ نے کہا اچھا چیزیں جل گئیں آپ نکالیں اس کو بلکل چھوڑ دیں جب تک یہ بلکل تھنڈی نہ ہو جائے جب ہنڈی تھنڈی ہو جائے گی اس کے بعد اس تیل کو نکال کے آپ نے استعمال کرنا شروع کرنا ہے اور بیس جو طریقہ اس کا وہ یہ ہے کہ آپ نے رات کو تیل لگانا ہے اور مارننگ میں واش کرنا اچھا پوری رات لگا پوری رات بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بال بہت اچھے اور گھنے ہو جائیں میں بھی رکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کو نکال کے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو بننے میں کم سے کم دو تین گھنٹے لگتے ہیں اور ہلکی آنچ پر آکتے ہیں ہلکی آنچ پر مٹی کی ہنڈی میں آپ نے بنانا ہے اور تقریب دو سے تین گھنٹے لگے اگر آپ نے زیادہ مقدار کا تیل بنانا ہے تو آپ بڑی ہنڈی لے لیں لیکن پھر گاجر اور اس کا سیزن ختم ہو جائے گا زیادہ بنا کر رکھیں لیکن جب آپ اس تیل کو لگانا شروع کرتے ہیں جنہوں نے بھی اس تیل کو استعمال کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو بال گرنا فوراں رکھ جاتے ہیں اور جن کے بال جن کو شکایت ہوتی کہ میرے بال بڑھتے نہیں ہیں ان کے بال بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں مطلب یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک مہینے میں اتنے لمبے ہو جائیں گے لیکن وہ گروت آپ کو واضح نظر آئے گی کہ ہاں بہت تیزی کے ساتھ آپ کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا بہت دریچے استعمال کریں ویری نائیت باہت اچھی رہے دیا بہت موسیقی